عرب کی قبیلی میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مک میں اللہ کی آخری نبی جو اللہ کی محبوب نبی ہیں ان پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ الفاتحہ جس میں ہر بیمارے سے شفا موجود ہے وہ جس پر بھی دم کے جاتے ہیں یا پڑھ کر پھونکے جاتے ہیں وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہے اس میں اب عقیدی کی بات ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اللہ پاک جس کی دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لے پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ جب بھی یہ سورہ پڑھاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی بگڑے کاموں کو سنوار دیتا ایک دن اس کی بیٹے کو ایک خطرناک زہریلی بچوں نے کٹ لیا بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لے کہ اس بچوں کا زہر بہت خطرناک ہے اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا یہ بچ بس کچھ ہے دیر کا مہمان ہے ماں کا رو رو کر براحال تھا اور شوہر اپنی خداوں کی عبادت کر رہا تھا ان سے مدد مانگ رہا تھا پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنی بچی پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنے تھے تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی جب اس نے اس سورہ کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھوں نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانے پر دم کر کی پلایا تو وہ اٹھ کر ایسی کھاڑا ہو گیا جیسے کسی بچھوں نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا اس کا شوہر دھوڑتا ہوا اس کی پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسی ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچھا ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھے یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچی پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسی ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو اس کی بیوی کہنے لگے زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا اس نے کچھ نہ سنا اور اپنے بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسی اسلام سے نفرت تھی جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگے تو اس کو اپنے بیوے سے بھی نفرت ہو گئی اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہر روز اس کو مارتا پیٹا اور کہتا کہ اب میں نے تیری منع سے یہ سورہ سنی تو یاد رکھنا تیری خال کھینچ لوں گا اس کو اللہ کی کلام پر بالکل یقین نہیں تھا جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کی کلام پر یقین ہو گیا اب اس عورت کو اللہ تعالی نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو مجوت تھا جس نے اس کی بیٹی کو کٹا تھا اس کی ڈنگ سے وہ بچھ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا کیونکہ جب بچھو نے اس کو کٹا تو زہر پوری جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کے وہیں دم ٹوڑ گیا خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کھرام مچ گیا اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا شوہر کی مرتی ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی وہ عورت قرددار ہو کر رہ گئی وہ بہت پریشان تھی دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتے ہوں کیا پتا میرے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگے چلتے پھیڑتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتے رہے اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتے رہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے دعاوں کو رد نہیں کرتا پھر یوں ہوا کہ سات دن کے اندر اندر اس کو خوشخبریں مل گئے کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے جب دوست کو خبر ملے کہ دوست کے بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کے بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں وہ میرے بھائی کی طرح تھا میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا پھر دھیرے دھیری جیسے زندگی پہلی تھی ویسی ہی ہو گئے اس کی شوہر کی دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی سکھائیے اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کی پیغمبر پر نازل ہوئی ہے یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھڑتے یہ سورت پڑھتے رہتے ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہے وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پوری قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی وہ عورت کہنے لگے کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے وہ کہنے لگے جے آپ نے بالکل صحیح کہا اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے